اس کا معاصری کا یہ جو کور ہے آپ کا یہ کور ہے یہ ملنا چاہیے مل گیا جیسے آواز نکلنے لگا اور تین املی کو بند کر کے فکیں گے تو ساب ہو لے گا اب یہاں سے یہ تین بند رہے گا تب ہی ساب ہو لے گا اور اس کے بعد میں ایک اٹھائیں گے تو رے ہوگا ساب رے ہلکا فکنا ہے کوئی تعاو نہیں لگانا ہے طاقت نہیں لگانا ہے طاقت کب لگتا ہے جیسے سراغ کہیں ہیں آپ پھوک رہے ہیں کہیں تو اس سے تو گھر بھر ہوگا اس کو صحیح جگہ پہ رکھیں اب اسی کو ہم ادھر گھرسکا دیں نہیں بجا کہاں بجے گا صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو نہیں بجے گا بج گیا صحیح اب رہا کے ہم آپ بولیں گے کہ آپ جو ہے کہ دہنہ ہاتھ اوپر رکھتے ہیں بایاں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے یہ تو عادت کے اوپر ہے ہماری عادت بن گئی ہے دہنہ ہاتھ اوپر رکھنے کے لئے اور کوشش کیجئے بایاں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے ٹھیک ہے ہماری عادت بن گئی ہے دہنہ ہاتھ انگلی وہ ہی چلتا ہے اور دہنہ بایاں ہوتا ہے مگر ادھکتر آدمی کو سکھنا چاہیے بایاں ہاتھ اوپر رکھ کر اور ہمارا عادت بن گیا ہے دہنہ سے بیاتے ہیں اور وہ بہت لوگ کہتا ہے کہ بانسری دہنہ ہے کی بایاں ہیں دہنہ بایاں کیا ہوتا ہے بھائی انگلی تو وہ ہی چلتا ہے شراک ہوئی ہے ہر چیز ہوئی ہے آپ جیسا انگلی چلائیں گے ویسا آواز نکلے گا تو اس کو آپ جو ہے کہ آپ جیسے بایاں اب دہنہ میں رکھ رہا ہوں اب ادھر سے ہم بجا رہے ہیں پھر یہ بایاں اوپر سے رکھ کر بجا رہے ہیں شیم آواز ہے اس میں بانسری میں بنانے میں بناوٹی میں ٹیوننگ ہونا چاہیے اور کوئی خاص نہیں کہ بایاں سے بجاتے ہیں کہ دہنہ سے بجاتے ہیں بہت لوگ گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ بایاں کی بانسری ہے یا دہنہ کی بانسری ہے اری بھائی یہ کیا ماجرہ ہے بایاں کا بانسری ہے کی دہنہ کا بانسری ہے یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے دکندار جو ہے ہم جیسے بنانے والے آدمی جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں نہیں گمراہ نہیں کرنی چاہیے صحیح بات بتانا چاہیے تو اب لیجئے میں ہم سارے گما آپ کو بتلا رہے ہیں اس کو صحیح رکھنا ہے تین بند تھا تو سا ہوا رے گا ما اب یہ پا میں جو ہے کہ سب بند کر دیں گے اس میں آواز جو ہے کہ پھٹا پھٹا سا نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے آپ جیسے مگلی ہم سوراک پر رکھنا چاہیے تو بال کے معافی کہیں لیکیج کر دیا تو لیکیج کر دیا تو سور خراب ہو جاتا ہے نہیں اس کو پیکن صحیح چاہیے یہ پا ہو گیا جیسے پا ہو گیا اب اسی کو ہم جیسا لیکیج کر دیتے ہیں کہیں سے بھی لیکیج کر دیتے ہیں دیکھیں یہ لیکیج ہو گیا خراب آواز ہو گیا آواز صحیح نہیں نکلے گا یہ صحیح پیک رہے گا تو آواز صحیح ہو گا پاہ میں تھوڑا سا ہنٹس زیادہ دینات پڑتا ہے چڑھائی ہے پاہ سے چڑھتا ہے آواز پاہ کو ہنٹس کم دیجے گا یعنی فوق کم دیجے گا تو یہ آواز گربر ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ صحیح ٹھنگ سے آپ صحیح اگلی اٹھائیے گرائیے بجائے مجھا مجھا کتنا چھا کہ چڑھتا چلا گیا دیا پیرو پیرو ای پیرو ای پیرو ای ای اوٹر ای گا یہ ایسے کر کے آپ بجائیں گے اب اسی کو جو ہے یعنی کہ تیج کر دیجئے اس طرح سے آپ سور میں آگئے یہ جو ہے اس کا سور ہے اس کو پہچانیں گے اب آپ چاہیں گے تو اسی طرح سے اتنے ہی سور پکر لیے تو اب اس میں آپ دھون بھی بنا سکتے لکھیں اب لیجے آپ کو میں بتایا سارے گما اس کو آپ ریاج کریں گے دوسرا جو ہے موسیقی موسیقی یہ سکھئے انشاءاللہ ضرور آپ سکھ جائیں گے اور جب شکھیں گے سمجھ میں نہ آئے تو میرا موبائل نمبر لے لیجئے ہم سے بھی کچھ آپ موبائل کے دوارہ شکھ سکتے ہیں اور جنکاری لے سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے ایک آسی جیرو ایک آئیس پینسٹھ چار سو انتیس پھر ایک بار سن لیجئے میرا موبائل نمبر ایک آسی جیرو ایک آئیس پینسٹھ چار سو انتیس میں اپنا موبائل نمبر برابر وہی رکھتا ہوں اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بھی بتا چکے ہیں میرا موبائل نمبر یہ ہے بانسلی آپ کو نہیں ملتا ہے تو ہم سے سمپرک کریں ہاں ہم سے سمپرک کریں گے آپ کو بانسلی اچھی طریقہ کا مل جائے گا سب اسکیل کا اثر پرکار کا بانسلی ہم بناتے ہیں اور مل جائے گا یعنی اور لوگوں سے سستہ میں بھی ملے گا ٹھیک ہے نمسکار اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا بہت اچھی بات ہے ہمارا بھی ہنسلہ بلند کیجئے